بارویں انچبات کے عزیز طلبہ و طلبات ہم آپ آج کے موضوع کی شروعات کریں گے سر سید عمد خان کے گزرا ہوا زمانہ سے موضوع پیانے سے پہلے مصنف کے حالات زندگی پہ ایک نظر ٹالیں گے سر سید عمد خان ستارہ اکتوبر اٹھانہ سو ستاروں کو دلی میں پیدا ہوئے آپ کے والد میر متقین حج پریزگار انسان تھے آپ کے خاندان کا تعلق مگلیہ سلطنت سے بہت قدیم تھا آپ کے دادا اور والد دھونوں کو مگلیہ سلطنت سے بہت سے اعزازات حاصل ہوئے سر سید بھی اسی طرح کے اعزازات سے نوازے گئے سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بھی بہت اہم رول تھا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعزازات میں ولایت چلے گئے آپ نے بہت سی انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا اور واپس آ کر قوم کی خدمت میں مشغول ہو گئے آپ نے اٹھار سو ٹھانوے میں علی گاڑ میں انتقال کیا مصنف کے عدبی کارنامیں یوں ہیں سر سید عالا پاہ کے عدیب تھے آپ ایک ہمانجید شخصیت کے مالک تھے اس لئے آپ کی فکر کا دائرہ بہت وسیع تھا آپ نے مختلف موضوعات پر کلم اٹھایا اخلاقیات دینیات اور تاریخ پر آپ کی مستنند کتابیں موجود ہیں جن میں آثار سنادیت جراؤ القلوب طبیعہ القلام وغیرہ قابل ذکر ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں اس کے علاوہ تعلیمی مذہبی اور سماجی اور معاشرتی مسائل پر بھی ان کے کئی مضامین لکھے ہیں مشکل اور پیچیدہ قسم کے فلسفیانہ مضامین کو سادہ زمان میں لکھنے پر انہیں قدرت حاصل تھی اردو سرسعید کی وجہ سے ہی عشق و عشقی کے دائرے سے نکلی اور اب اس میں ملکی سیاسی اخلاقی اور تاریخی غرض ہر قسم کے مضامین بہت زور و شور کے ساتھ اور اسر و جامعیت کے ساتھ اور سادہ کی اصفائی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں اس زمن میں اردو فارسی سے بھی آگے نکل گئی آج ملک میں کئی بڑے بڑے انشاء پرداز موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی سرسعید کی احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا سرسعید کو شاہری سے مناسبت نہیں تھی اس لئے انہوں نے جلد ہی شاہری ترک کر کے نسک ترکتو جا دی اگرچہ سرسعید نے پہلی ایک پرچہ جاری کیا تھا جس کا نام سید الاخبار تھا اور اس اخبار کی زبان اگرچہ سادہ اور صاف تھی لیکن اس وقت تک یہ زبان علمی زبان نہیں مانی جاتی تھی اس لئے جب کوئی شخص علمی اعتبار سے لکھتا تو اسی فارسی دماغ طرز میں لکھتا تھا اس لئے سرسعید نے بھی احسان و سنادید میں اسی طرز کو برتا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اردو انشاء پردازی کا جو انداز آج رائج ہے اس کے امام سرسعید مرحوم تھے سرسعید نے قوم کی حالت کی اصلاح کی تہذب الاخلاق نام کا پرچہ نکالا اور اردو انشاء پردازی کو بلنگ مقام پر پہنچایا جس کے آگے بڑھنا اب ممکن نہیں تھا سرسعید نے اردو زبان میں جو باتیں پیدا کی وہ ہر لحاظ سے خاصی اہمیت رکھتی تھی سرسعید کی انشاء پردازی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ ہر قصف کے مضامین پر کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا سرسعید نے اخلاق معاشرت سیاست مناظر قدرت پر جو کچھ لکھا وہ بے مثال ہے سرسعید کی سادہ نصر واضح اور پرزور ہے سرسعید عام طور پر مشکل تشبیحات و استعارات سے پرہیز کرتے ہیں آپ کی تحریریں اکثر بناوٹ تکلف اور تسلہ سے پاک ہیں آپ دلائل پیش کر کے اپنی بات میں مضبوطی لاتے ہیں آپ سیدھے سادے اور روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ کے استعمال کرتے ہیں آپ کی نسل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ مشکل اور پیچیدہ قسم کے علمی اخلاقی فلسفیانہ مذہبین کو سادہ اور عام فهم زبان میں بیان کرتے ہیں سرسعید نے انشاء پردازی کے جو طریقے اجاد کیے ان میں انگریزی مزامین کو اردو زبان کی کالب میں لکھنا نہائیت اہم طریقہ تھا انہوں نے ترجمہ کے بدلے انگریزی کے حیالات اردو کی خصوصیات کے ساتھ اردو میں ادا کیے سرسعید کی انشاء پردازی کا کماغ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی علمی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اس سے پہلے اردو زبان میں علمی مسائل پر بہت کم لکھا گیا تھا لیکن سرسعید نے اردو میں مشکل سے مشکل مسائل کو بڑی وضاحت اور صفائی کے ساتھ ادا کیا ان کی متعدد کتب مضامین رسائل نے اردو ادب میں بیش بہا اضافہ کیا جن میں چند خاص خاص مندرجہ زیل ہیں جام جم انتحاب الحوین اسباب بغاوت ہند علی گاڑ انسٹیوٹ گزر خطبات احمدیہ رسالہ تعذیب الاخلاق وغیرہ وغیرہ ان سب باتوں کے علاوہ سرسعید کا سب سے بڑا کرنامہ علی گاڑ کالج کا قیام تھا اس کالج کی سنگ بنیاد اٹھانو سو ستتر میں رکھی گئی سرسعید نے اس کالج کی ترقی کے لیے تان مندھان سے کام کیا اور یہ سلسلہ کی وفات تک جاری رہا